ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹرینٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیریس ٹیورو چینل اپنے پریویس ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ فائیور پہ ہم اپنی پہلی گگ کس طرح سے پبلش کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں دیئے سٹرینٹس میں آپ کے ساتھ دو چیزوں کو ڈسکس کرنے والا ہوں پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گگز کے انالیٹکس کو کس طرح سے ویو کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ بائرز ریکویسٹ کیا ہوتی ہیں اور ہم انہیں کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس وقت میں اپنے اکاؤنٹ میں لاغ دن ہوں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ ایزا سیلر لاغ ان ہوتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کو کچھ ایسا مینیو نظر آتا ہے جس میں ڈیش بورٹ کے آئیٹم پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس اپیر ہو جاتا ہے اب آپ نے جتنے بھی گگز کرنی ہے آپ اپنے لیول کی مناسبت سے گگز کر لیجی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ as a zero level seller seven گگز کر سکتے ہیں جب آپ گگز کر لیتے ہیں تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے گگز کے انالیٹکس کو وقفے وقفے سے evaluate کرتے رہے تو گگز کو evaluate کرنے کے لیے آپ simply گگز کے منیو پہ کلک کیجئے اس منیو آئیٹم پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس جو آپ کی created گگز ہیں ان کی ایک لسٹ اپیر ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ورڈپریس سے related چھ گگز create کی ہوئی ہیں اور ان گگز کے انالیٹکس مجھے یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں ان انالیٹکس میں شامل ہے impression, clicks, views, orders اور cancellation آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ گگز کے جو impressions ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور کچھ گگز کے impressions جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں جن گگز کے ساتھ آپ کو red color کا downside arrow نظر آ رہا ہے it means کہ ان کے impression میں کمی واقع ہوئی ہے اور جن کے ساتھ green color کا up arrow نظر آ رہا ہے ان کے impressions جو ہیں وہ بڑھے ہیں پچھلے 30 days کے اندر اس وقت جو ہم data دیکھ رہے ہیں یہ last 30 days کے اوپر مجتمع ہے آپ یہاں سے time period کو change کر سکتے ہیں last 30 days, last 7 days یا last 3 months یا 6 months کر سکتے ہیں dear students اس کے بعد دیکھئے impression کے ساتھ آپ کے پاس clicks کا option وجود ہے basically impression سے کیا مراد ہے دیکھئے جب کوئی buyer کسی gig کو buy کرنے کے لیے fiverr کو open کرتا ہے اور کسی keyword کو search کرتا ہے تو بہت ساری gigs وہاں پر enlist ہوتی ہیں تو اگر آپ کی gig بھی وہاں پر enlist ہوئی ہے تو اسے impression کہا جاتا ہے impression کے بعد click کا کیا مطلب ہے اگر buyer نے یا آپ کہہ لیے جی کہ prospect buyer نے جو کہ ابھی buyer بنا نہیں ہے لیکن بننے والا ہے اس نے اگر آپ کی gig پر click کیا ہے تو اس کی detail آپ کو یہاں نظر آئے گی اس کے ساتھ آپ کو views نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی gig کو کسی دوسری gig کے ساتھ view کیا گیا ہے دیکھا گیا ہے تو اس کی detail یہاں پر آئے گی آپ کو جو orders موصول ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور کتنے percent آپ کی cancellation رہی ہے cancellation سے کیا مراد ہے the students بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ order لے لیتے ہیں آپ کو order مل جاتا ہے لیکن sometime آپ کو وہ order cancel کرنا پڑتا ہے اور sometime buyer جس نے یہ gig order کی تھی اسے یہ order cancel کرنا پڑ سکتا ہے اب اس میں کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ cancellation آپ کی طرف سے ہو buyer اگر آپ کے order کو cancel کرے گا تو یہ چیز آپ کے profile کے اوپر negative impact ڈالے گی لیکن اگر آپ order کو cancel کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایسی reason رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ order کو cancel کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے کہ کیا reason ہے اور آپ کو ایک list of reasons دی جاتی ہے اس میں سے آپ یہ reason select کر سکتے ہیں کہ میرے پاس time نہیں ہے یا buyer جو ہے وہ میری expectation سے زیادہ کام جو ہے وہ مانگ رہا ہے مجھ سے اس قیمت کے اندر تو اس طرح کی reason دے کر آپ کا جو portfolio ہے یا جو آپ کا profile ہے وہ negatively affected نہیں ہوتا تو یہاں پہ cancellation percentage آ رہی ہے کوشش کیجئے کہ آپ کوئی بھی order accept کرنے سے پہلے buyer کے ساتھ communicate کر لیں کیونکہ عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ buyers آپ کو directly orders نہیں کرتے بلکہ عمومن پہلے وہ رابطہ کرتے ہیں seller کے ساتھ اسے اپنا معاملہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ order کرتے ہیں گیک کو تو اگر آپ کو communication کے دوران ہی ایسا لگے کہ buyer آپ سے کم پیسوں میں بہت زیادہ کام expect کر رہا ہے تو آپ اسے refuse کر دیجئے لیکن اگر still کوئی شخص آپ کا کوئی order place کر دیتا ہے آپ کی گیک کا order place کر دیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو پرچھلتا ہے کہ جی تین orders یا چار orders آپ کے جو ہیں وہ place کیے جا چکے ہیں اس صورت میں اگر ایک دن میں آپ کو چار یا پانچ order deliver کرنے ہو تو یہ چیز problematic ہو سکتی ہے تو اس صورت میں آپ کچھ orders کو cancel بھی کر سکتے ہیں تو وہ cancel percentage آپ کو یہاں پر show کی جائے گی اس کے علاوہ آپ اگر top پہ دیکھیں تو ہمارے اس gig کے ساتھ کچھ اور items بھی موجود ہیں active pending approval active میں 6 آپ کو gigs لکھی بھی نظر آ رہی ہیں it means کہ میری 6 gigs ہیں اور 6 کی 6 active ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں pending approval اور requires modification اور draft denied paused یہ بھی کچھ menus ہیں یہ کیا ہیں actually جب آپ کو gig apply کرتے ہیں تو sometime وہ gig فوری طور پہ active نہیں ہوتی بلکہ اس کو approval کی ضرورت ہوتی ہے Fiverr جو administration ہے ان کی طرف سے اس صورت میں آپ کی gig جو ہے وہ pending approval میں چلی جاتی ہے اور جب Fiverr اسے review کر لیتا ہے کہ آپ کے gig proper ہے تو پھر وہ active gig میں آ جاتی ہے requires modification کا مطلب یہ کہ ایسی کوئی gig جو ابھی کوئی نئی gig create کی لیکن Fiverr کی طرف سے آپ کو notification آیا email آئی کہ آپ اس gig میں یہی تبدیلیاں کریں یہ چیز آپ خلافے policy کر رہے ہیں اس صورت میں آپ کو کچھ modification کرنا پڑ سکتی ہیں لیکن جیسا procedure میں نے آپ کے ساتھ share کیا تھا gig create کرنے کا اگر آپ اسے follow کرتے ہیں آپ کو gig modification یا pending approval جیسے problem کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا draft کا مطلب کیا ہے باز وقت آپ کو gig create کرتے ہیں لیکن اسے publish نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اسے draft میں convert کر سکتے ہیں اور کسی بھی active gig کو بھی actually آپ draft میں convert کر سکتے ہیں مثلا for example ایک gig ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کے orders جو ہیں وہ فیل وقت زیادہ آ رہے ہیں اور میرے پاس جو current orders ہیں میں انہی سے نبت لوں تو اس صورت میں آپ gig کو draft میں لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھئے ہر gig کے سامنے آپ کو ایک drop down button نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ انہیں edit کر سکتے ہیں gigs کو pause کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں اس میں کوئی video add کر سکتے ہیں یا پھر اپنی service type add کر سکتے ہیں تو restaurants اس کے ساتھ ہمارے پاس pause کا ایک جو ہے وہ option ہے جن gigs کو آپ یہاں سے pause کر دیتے ہیں وہ یہاں پر appear ہو جاتی ہیں اور بعض وقت اگر آپ اپنے account میں ایک لمبے عرصے تک logged in نہیں ہوتے تب fiverr automatically آپ کی تمام gigs کو بھی pause کر دیتا ہے اس صورت میں آپ کو انہیں دوبارہ سے active کرنا پڑتا ہے ورئیس ورئیس اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے buyers request کی تو buyers request سے کیا مراد ہے اب ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ fiverr ایک ایسا platform ہے جہاں پہ آپ اپنی services کو enlist کر دیتے ہیں and then you wait آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی buyer آپ کی gig کو buy کرے لیکن actually fiverr دو طرح سے کام کرتا ہے بعض وقات کچھ buyers ایسے ہوتے ہیں جو directly کسی gig order کرنے کے بجائے اپنی ایک request generate کر دیتے ہیں اپنی requirements mention کر دیتے ہیں اور پھر wait کرتے ہیں اس request کے response میں مختلف proposals بھیجیں اور پھر وہاں پہ جس proposal کو accept کریں actually وہ order اس شخص کو deliver کر دیا جائے گا تو your students buyers request کو access کرنے کے لیے آپ نے top پہ بنے main menu میں سے more کے option پہ click کرنا ہے اور یہاں سے buyers request कے option کو آپ select کر لینا ہے اب یہاں پہ sometime آپ کو empty list provide کی جائے گی empty list سے کیا مراد ہے یعنی کوئی بھی buyer request اس وقت موجود نہیں ہے actually آپ نے جو skills add کیے ہیں جو اپنی gigs create کی ہیں ان gigs ان skills کی base پہ آپ buyers request دکھائی جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ شخص request add کرتا ہے تو اس کی date آ جاتی ہے کہ اس date کو اس نے request add کی ہے اس کے بعد buyer کا نام اس کی تصویر بھانا چاہتا ہے اور اس کی جو budget ہے 200 ڈالر ہے اب آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں نے request بھیجی ہے 8 10 لوگوں نے بھیجی ہے تو اب آپ جو minimum charge کر سکتے ہیں جو آپ رہے گا آپ ریٹ رکھ کے اور جو shortest time ہے جس میں آپ کام کام کمپلیٹ کر کہ آپ problem میں آجائیں نہ ہی اتنا low budget offer کریں کہ کام تو آپ مل جائے لیکن آپ بعد میں یہ سوچیں کہ یہ کام بہت زیادہ ہے اور پیسے میں بہت کم مانگیں اس کے تو جب آپ کی request آپ submit کر دیتے ہیں تو sent offers کے اندر جا کے آپ دے سکتے جیسے یہاں پر دیکھئے کہ میں کچھ request submit کی ہوئی ہے کہ دو دن کے لیے میں 20 dollars کے اوپر wordpress virtual assistant کے طور پر کام کروں گا یا wordpress 95 ڈالر میں آپ کو contact کرے یہاں سے آپ کو order مل جاتے ہیں پہلی مرتبہ Fiverr پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو مجھے یہی breakthrough ملا تھا اور مجھے دو orders یہاں سے مل گئے اور ان کے اوپر مجھے بہت اچھا feedback ملا جس کے بعد میرے پاس orders کی بھرمار ہو گئی اس چکے ہیں میں بہت سارے orders deliver کر چکا ہوں تو یہ ایک بہت اچھا platform ہے جو vigilant رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں اچھے communication رکھتے ہیں یا ان کے پاس کچھ skills ہیں تو ری ایس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے gigs کے analytics کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور buyers request کے اوپر کس طرح سے response کر سکتے ہیں